ڈراما سرے بیروحی کی آنے والی ایپسورٹز میں آپ دیکھیں گے مائرہ کمران مامو سے کہتی ہے کہ آپ خوش تو بہت ہوں گے کہ آپ کی شادی سبین سے ہو رہی ہے ویسے بھی ان غریب لوگوں کو آپ جیسا دبات مل جائے گا انہیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کمران کہتا ہے کہ مجھے اسی بات کی تو ہوشی ہے کہ سبین کی میری زندگی میں آنے کے بعد ان کے گھر کے حالات بالکل بدل جائیں گے کمران کو تو اس بات کا علم بھی نہیں کہ سبین تو اسے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی یہاں تک کہ سبین کا بھائی نبی فہد اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے سبین کی شادی کسی صورت پر کمران جیسے شخص سے نہیں ہوگی انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جو چیز ہم سے کہیں گے ہم ان کی ہر بات مانتے جائیں گے بابا کی آخری ہوائش یہی تھی کہ سبین کی شادی ہم جیسے لوگوں میں ہی ہو دوسرے طرف سبین کی چچی نازگیہ وہ اسی بات کے لئے تلی ہوئی ہیں کہ اگر کمران کی شادی ہوگی تو صرف سبین سے وہ کمران سے کہتی ہیں کہ تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سبین اور اس کی والدہ کسی صورت پر اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اس بات کا کسی کو علم نہیں کہ سبین کے والد پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر چکے ہیں یہ بات ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا اور ویسے بھی وہ ہمیشہ سے ہمارے محتاج رہے ہیں اور آج بھی سبین کے سر سے باپ کا سایا اٹھ جانے کے بار ان کی زندگی کے عام فیصلے کا احتیار بھی ہمارے پاس ہے وہ ویسا ہی کریں گے جیسا ہم ان سے چاہتے ہیں کمران اپنی بہن کی باتیں سننے کے بعد کافی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی صورت پر سبین اس کی زندگی سے دور نہیں جا پائی گی وہ ہر صورت پر سبین سے شادی کرنا چاہتا ہے کیا سبین کمران سے شادی کے لئے تیار ہو جائے گی آنے والی اپسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں